السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا دل کی ادھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے گھر سے چل کر یہاں تشریف لائیں دیر ناظرین اس میں دو گروپ ہوں گے ایک حلیمی گروپ اور ایک ہوگا اسلمی گروپ حلیمی گروپ یعنی حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ کے نام سے ہے اور اسلمی گروپ جو کہ حضر شیر بہار رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہیں تو پہلے میں آپ کو حلیمی اور اسلمی گروپ کے جو چلڈرین ہیں ان کی میں آپ کو تعریف کروا دوں اسلمی گروپ والے آپ ہیں آپ اپنا نام بتا ہے یہ ہوئے حلیمی گروپ والے ایک نہیں آ پا ہے کسی وجہ سے کر نہیں آ پا ہے مگر اسلمی گروپ والے حلیمی گروپ والے تینوں آئے ہیں تو آپ حلیمی گروپ کے گروپ ایڈمی گروپ جو مین ہے یہ یہ ہے اور اسلمی گروپ کے جو مین ہے وہ یہ ہے اور حلیمی گروپ کے جو مین ہے یہ جامی ہے تو آپ حلیمی گروپ کے آپ کا نام کیا ہوا محمد جامی آپ کا نام محمد کونے آپ کا نام ماشاءاللہ تو اب میں اب ہم قسم شروع کرتے ہیں سوالات اور جوابات اللہ تبارہ وطالعہ ہم تمام لوگوں کی زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے تو پہلا میں کوسٹن کرتا ہوں حلیمی گروپ سے چونکہ حلیمی گروپ والے زیادہ ہیں اور اسلامی گروپ والے کسی وجہ سے ایک شخص نہیں آ پائے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں حلیمی گروپ والے سے اور کوسٹن نمبر وہ یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پارے نازل فرمائے بتائیں حلیمی گروپ والے سے کوسٹن ہے ہم بتائیں گے ماشاء اللہ پھر میرا دوسرا کسٹن ہے حلیمی گروپ والے آپ کو دو پائنٹ ملتے ہیں اب میرا دوسرا کسٹن ہے اسلامی گروپ والے سے اور وہ یہ ہے تھوڑا کٹھن سوال ہے مگر امید ہے کہ آپ بتا پائیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا فرمائی اور اس میں فرشتے بھی مقرر کیے ہیں تو آپ بتائیں کہ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے اسلامی گروپ والے بتائیں گے آپ بتائیں جنت کے داروغہ کا نام حضرت عزیزوان علیہ السلام سبحان اللہ آپ کا کسٹن اگدم برحق ہے درست ہے تو دونوں دونوں گروپ کو دو دو پائنٹ ملتے ہیں اب مقابلہ اگدم سامنے سامنے ہیں دوسرا کسٹن میرا یہ ہے کہ حلیمی گروپ والے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمائی تو اس میں کتنی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے بتائیں بتائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو ملتے ہیں آپ چار پائنٹ بے عشق بہت اچھے اب پھر میرا دوسرا کسٹن ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ اسلامی گروپ والے سے ہے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ کی چار کتاب جو کہ مشہور کتاب ہے ان میں سے جو سب سے افضل ترین کتاب ہے جو سب سے افضل بہتر کتاب وہ کون ہے جو سے بولو سبحان اللہ اب میرا تیسرا کسٹن ہے اور تھوڑا کٹھین کسٹن ہے چونکہ بچے لوگ ہیں اور امید ہے کہ بچے بتا پائیں گے وہ یہ ہے کہ وضو چونکہ نماز پڑھنے کے لئے شرط ضروری ہے تو وضو میں کون کون سی باتیں فرض ہیں کون بتا اسلامی حلیم گروپ والے سے کسٹن ہے وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں اب ماشاء اللہ پورا گروپ مین جو ہے وہی بتا رہے ہیں ماشاء اللہ بتائیے نمبر ایک نمبر ایک چہرہ کا دھولا ماشاء اللہ نمبر دو دونوں ہاتھ کا دھولا ماشاء اللہ نمبر نمبر تین سر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پام کا دھولا سبحان اللہ ماشاء اللہ مہت خوب یہ بہت اچھا آپ کو حلیم گروپ والے ابھی اچھا چلے ماشاء اللہ ٹنہ ٹن جواب دے رہے ہیں آپ کو ملتے ہیں چھ پوائنٹ آپ میرا پھر اسلامی گروپ حضور شیرے والے ویہار والے گروپ سے ہے اور یہ بھی ایک کٹھن کوسٹن ہے وہ یہ کہ دوزخ کے داروغہ کا نام آپ بتائیں دوزخ کے داروغہ کا نام حضرت مالک آرہ السلام سبحان اللہ اور پھر میرا چوتھا کوسٹن ہے اب دونوں گروپ والے کو چھے چھے پوائنٹ ملتے ہیں چھے چھے نمبر ملتے ہیں اور میرا چوتھا کوسٹن ہے وہ یہ کہ غسل ہم لوگوں کے لئے ان نظافت و نشفل ایمان صفائی ستھرائی جو کہ آدھا ایمان ہے تو غسل میں کون کون سی باتیں فرض ہیں حلیم گروپ والے بتائیں گے ماشاء اللہ آپ بتائیں گے بتائیں ماشاء اللہ اب میرا حلیمی گروپ والے کو ملتا ہے آٹھ پوائنٹ یعنی آٹھ نمبر ملتا ہے پھر میرا چوتھا کوسٹن ہے یہ اسلمی گروپ والے سے وہ یہ کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں وضو میں چار باتیں فرض ہیں سبحان اللہ اب پھر میرا آخری آخر کوسٹن اور یہ اگدم آمنے سامنے تقابل کا مقابلہ ہوگا اس میں جو حضرات اچھا نمبر لائیں گے وہ جیتیں گے اور جن کا گرور آیا وہ گویا کہ وہاں جائے آخری سوال ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمائی بہت سارے انبیاء کرام آئے یہ حلیم گروپ والے سے کوششن ہے بہت سارے انبیاء کرام آئے اور تو وہ کس نبی پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمائی ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب تو یہ آپ کو مینے حلیمی گروپ والے پورے دس پائنٹ آخر کوششن ہے اگر یہ اسلامی گروپ والے گرور آتے ہیں تو گویا کہ وہ ہار جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں غسل میں تین باتیں فرض ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے دیو ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ بہت اچھے سوالات جوابات میں یہ لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ کامیاب ہوئے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس علم سے آشنا کروا ہے جو کہ اس کی کیا اوقات جو وضوع کے فرائض اور غسل کے فرائض بتائے اس کی کیا اوقات کی اچھے اچھے لوگ حضرت مالک علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام جو کہ جہنم اور جنت کے داروغہ کا نام ہے اور قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوئے آپ کی بھی بچے نہیں بتا پائیں گے ماہ الحمدللہ اس بچے نے بتا کر دکھائے تو پھر آپ حضرت پھر سلام کریں السلام علیکم ورحمہ السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ